نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بنات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صحاب زادی حضرت خدیجت القبرہ کے بطن سے ان کی ولادت اکثر روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے دس سال پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تیس سال تھی تب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا تذکرہ تاریخ کی کتب میں ملتا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ان کے خالہ ذات بھائی کے ساتھ چھوٹی عمر میں ابول آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی اور جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معاملہ اپنے نبوت کا اعلان کیا تو بالکل ابتدا ہی میں اسلام قبول کر لیا انہوں نے تو اسلام قبول کر لیا لیکن ان کے شہر ابول آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں اسلام قبول نہیں کیا تھا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبوت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں بیٹیاں بڑی تین بیٹیاں جو ہیں وہ نکاح میں تھی ان میں سے دو ابو لہب کے بیٹوں کے عقد نکاح میں تھی اور ایک ابو العاز کے نکاح میں تھی اور یہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ ابو لہب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں نا کہ مشکین مکہ کیا قریش کے اپنے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے اتنے ان کے لادلے تھے چہیتے تھے سادق الامین کہہ کر پکارتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو پھر اپنے تک اتنے زیادہ مخالف ہو گئے کہ ہر طریقے سے عذیت مار پیٹ معاشرے سے نکالنا سوشل بائیک آٹ کرنا ہر طریقے سے یہ عذیت اور سائیکلوجیکل عذیت دینے کے لئے ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو ایک باپ کیلئے اس سے بڑا کیا سانے ہو سکتا ہے کہ دونوں بیٹیوں کوئی طلاق ہو جائے لیکن اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی خیر ہے کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور پھر اتنے بڑے دشمن دین اور دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر بیٹیاں رہتی تو کتنی بڑی عذبائش ہوتی اور کتنی بڑا معاملہ مشکل کا ہوتا اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی رستیں آسان کرتا چلا جاتا ہے ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہہ کر بیٹیوں کو طلاق دلوا دی اور ہمیں بہتا چلتا ہے کہ مشکین مکہ نے ابو لاس کو بھی بہت اس بات پر انسٹیگیٹ کیا اور مائل کیا کہ وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے کر گھر بیج دیں لیکن ابو لاس رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک اور ان کے اچھے معاملے کا تذکرہ کر کے اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ مجھ سے بہت اچھا صلوک کرتے رہے تو میں یہ معاملہ نہیں کروں گا اور بہرحال انہوں نے ابھی ابتدا میں اپنا آبائی دین اس کو ترک نہیں کیا تھا لیکن اس کے باوجود ابھی چونکہ ابتدا شریعت کے حکمات کی ابتدا تھی اور ابھی مسلمان عورتوں کے جو نکاح اگر مشک اور مردوں کے ساتھ تھے تو ان نکاحوں کے منسوخ ہونے کا حکم چونکہ نہیں آیا تھا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ اپنے قبول اسلام کے بعد اپنے شہر کے ساتھ اپنے سسرحالی میں رہتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ بھی تشریف لے گئے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ مکہ ہی اپنے شہر کے پاس رہتی تھی کتنا بیٹی کا گھر آباد رکھنے کا کتنا پوزٹیو اور کتنا منفی سا طریقہ نظر آ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیٹی کو گھر چھوڑ حسن سلوک کے ساتھ شہر معاملہ کر رہے تھے اور ان کے دین کے معاملات میں ٹولرنٹ تھے تو آپ نے بے جاسے بیٹی کا گھر خراب کرنے اور ان کے ساتھ طلاق اور اس قسم کی خود سے خود پیشکشیں ہیں اور خود سے خود بیٹی کو وہ رستے نہیں دکھائے تھے کیونکہ ان دونوں ازواج کے درمیان بہت زیادہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے قاسِ مدینہ تشریف لے آئے اور پھر اس کے بعد غزوہِ بدر کا معاملہ اور ابو لاس مشکینِ مکہ کے ساتھ میدانِ جنگ میں موجود تھے اور پھر قیدیوں کی شکل میں جب حاضر ہوئے تھے تو حضرت زینب نے اپنے شہر کی رہائی کے فدیے کے طور پر وہ ہار بھیجا تھا آپ یہ واقعات سن چکے ہیں پہلے بھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ان کے شادی کے موقع پر وہ جو ہار بھیجا تھا جہیز کے موقع پر وہ ہار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہر کے فدیے اپنی ان کی آزادی کے لیے کتنا مصبت اور کتنی پوزیٹیو سی سوچ ہے کیونکہ پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈائریکٹ سپورٹ اور سائیکلوجیکل گائیڈنس ہے وہ شہر کے برخلاف کرنے اور اس کے خلاف اس کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے استعمال نہیں ہو رہی ہے اور عزیز اینم نے جب یہ ہار بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاس کا فدیہ کا ہار جب آپ نے دیکھا تو بیٹی کی یاد بھی جو ہے وہ آئی اور بیوی کی یاد نے بھی ستایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کتنے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں یہ کس چیز کی علامت ہے دل کی نرمی کی علامت ہے درد دل کی علامت ہے سنزیٹیوٹی اور حساسیت کی علامت ہے اور پھر بس آقات میں جب یہ رویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے حساس طبیعت کے تھے اور کتنی سینزیٹیو طبیعت کے مالک تھے اور اتنی حساس طبیعت اور اتنی سینزیٹیوٹی مزاج میں ہونے کے باوجود آپ نے کتنی بڑی بڑی تکلیفیں راستے اسلام کے میں برداشت کر لیں جتنی تکلیفیں جسمانی مالی روحانی سوشل سائیکلاڈجیکل ایکنومک آپ کو ہر ایک قسم کی تکلیفیں آئیں تو یہ ساری تکلیفیں دیکھ کر اگر انسان یہ عزیوم کرے کہ آپ مزاج کے اتنے حساس یا سینزیٹیو نہیں تھے تو پھر تو شاید کمپریہنڈ کر لے لیکن ایک حساس اور ایک نازک مزاج شخص کے لیے ایک سینزیٹیوٹی رکھنے والے شخص کے لیے تو یہ تکلیفیں اور اگزاجریٹیڈ ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے کتنے صبر اور تخمل کا معاملہ کیا بہت سے لوگ اپنی بے صبری کی ایک وجہ کیا کہتے ہیں میں ہوں ہی بڑی حساس مجھ سے پرداشتی نہیں ہوتا نہیں حساس سے حساس شخص سینزیٹیو سے سینزیٹیو شخص نرم سے نرم دل رکھنے والے شخص کو بھی کرنا کیا ہے صبر بہرحال کرنا ہے اور جو جتنا حساس ہے جتنا زیادہ محسوس کرتا ہے اس کے باوجود صبر کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لئے اس کے صبر کا عجر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اس سے زیادہ ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں یہ ہار کو دیکھنے کے بعد صرف درد دل کی خبر نہیں مل رہی ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں سے محبت بیوی سے محبت بیٹی کا ترجاہ خواتین کی اہمیت سبھی تو کھل کے نظر آ رہی ہیں اور پھر ایک ہار یہ ایک ہار کا قصہ کتنے پیغام دے رہا ہے سنت کے کتنے نمونیں دکھا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے کتنے پہلوں کو مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں اس لئے تو میں بہت دفعہ یہ درخواست کرتی ہوں کہ اپنے بیڈ سائیڈ کی اوپر ایک حدیث کی کتاب رکھیں ایک سنت کی کتاب یا کوئی سیرت کی کتاب رکھیں اس میں سے صرف بشک ایک واقعہ دن کا گہرائی کے ساتھ اس کے پیغام کے ساتھ پڑھ لیجئے انشاءاللہ ایک تو بہت بڑا آپ کے پاس حفظ کا خزانہ بھی ہو جائے گا ان واقعات کا اور روز کے لئے بہت خوبصورت سا ریمائنڈر اور میسیج بھی اس دن کا مل جائے گا بہرحال آپ دیکھ لیجئے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہار ملا تو آپ نے کیا کیا عدل انصاف مساوات آجزی انکساری تقبر کا تو شائعہ بھی نظر نہیں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدد موجود صاحب اکرام سے کیا پوچھاتا آپ نے پوچھاتا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں زینب کی ماں کا ہار اس کو واپس لوٹا سبحان اللہ کیا عدل کیا انصاف کیا آجزی کیا انکساری نظر آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتہ اقدس میں آپ کی تو آنکھ کے اشارے پر وہ اپنی جانے قربان کرتے تھے آپ کی خوشو آپ کی آرزو آپ کی تمناوں پر تو وہ اپنی جانے قربان کرتے تھے آپ کو پوچھنے کی ضرورت تھی تھی کیونکہ امت کے حکمرانوں کو اپنی حکومت عوضہ اقدار کی بے جان استعمال اور ایکسپلوائٹیشن سے بچنے کا پیغام دینا تھا جس بگوز آپ کی پاس ایک اختیار اقدار ہے تو اپنی حکومت کا غلط استعمال نہیں ہو سکتا ہے یہ پیغام دینا تھا امت کو لیکن اس کے باوجود ایکسپلوائٹیشن استحضال میس یوز آف پاور آف پاورٹی میس یوز او دیکھا آج ہمارے معاشرے میں اتنا زیادہ رائج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی وہ جو شہدائی تھی ان سب نے فوراً اجازت دیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار لوٹا دیا لیکن پھر انصاف پھر عدل پھر آپ کے قول کا پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں چونکہ یہ اعلان فرما دیا تھا کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کیا جائے گا تو اب آپ کا اپنا داماد بھی فدیہ کے بغیر رہا نہیں کیا جائے گا فدیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی آزادی اور مدینہ میں ہجرت کا تصور جو ہے اس کو اس کو فدیہ بنایا اور حضرت ابولاز نے اس چیز کو تسلیم کیا ہار واپس کر دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ تہہ پایا کہ ابولاز مدینہ سے مکہ جائیں گے اور وہاں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ واپس بھیج دیں گے اور جب یہ قرارداد ہو گئی تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو واپس حفاظت سے لانے کیلئے حضرت زید بن حارسہ کو بھیجا حضرت زینب زید بن حارسہ کو بھیجنا بھی بساتے خود ایک چیز کی نشان دائی تھی کیونکہ حضرت زید حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب مو بولا بیٹا بنایا تھا تو عربوں کے دستور میں مو بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی حالت اور معاملات کے مطابق معاملہ کیا جاتا تھا حضرت زینب کو اپنی بیٹی کو مکہ سے مدینہ تک کے سفر کے لیے اپنے مو بولے بیٹے زید بن حارسہ کو بھیجنا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے لیے ان کے محرم کو بھیجنے کا تصور ہے اور اکثر حدیث کے کتابوں میں یہی خوالہ بیان کیا جاتا ہے کیونکہ اس وقت تک ابھی مو بولے بیٹوں کا حقیقی بیٹا نہ ہونے کا تصور کی احقامات نازل نہیں ہوئے تھے یہ پانچ ہجری میں غزوہ احضاب کے بعد وہ احقامات نازل ہوئے تھے تو حضرت زینب بن حارسہ کو بھیجا گیا انہوں نے بطن کے مقام پر انتظار کرنا تھا یہ ڈیسائیڈ ہوا عمر ابن الاس مکہ تشریف لے گئے اور وہاں سے انہوں نے اپنے بھائی کنانا کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو وہ جو جگہ ڈیسائیڈ کی گئی تھی اس کی طرف بھیج دیا افائی احد اور وعدے کو نبھانے کا طریقہ تو مشرقین مکہ کے اندر بھی موجود تھا آج وعدوں کو نبھانا جو ہے دو مسلمانوں کے درمیان مشکل ہوتا ونہ سرار اور ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ اونٹ پر جب تشریف لا رہی تھی تو مشرقین مکہ نے تعاقب کیا اور مشرقین مکہ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی سواری کو روکا اور محاصرہ کر کے جب انسرکل کر لیا تو نیزے کے ساتھ سواری جو ہے اس کو بدکایا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو اس وقت حمل میں تھی وہ گری سواری سے اور ان کا حمل جو ہے وہ گری گیا ساقت حمل ہو گیا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ وہی لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری بیٹی کو سواری پر سے گرایا اور ان کے حمل کے ساکت ہونے کی وجہ بنی یہ ان کا گرنا اور ان کی چوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ظالم لوگ بھی فتح مکہ کے موقع پر موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ زیادتی اور ظلم اور حمل کے ساکت ہو جانے تک کی زیادتی کرنے والوں کو بھی ماف کر دیا تھا یہ ترگزر ہے لا تصریب علیکم اليوم کے الفاظ صرف زبان مبارک سے ادا نہیں ہوئے تھے بلکہ عمل سے بھی ظاہر ہو گئے تھے اور جب عمر ابن اللہ ابولاس کے بھائی کنانہ بن ربیہ نے یہ دیکھا تو ان کو بہت غصہ آیا کہ بھابی کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے اور انہوں نے پھر اپنا معاملہ جو ہے وہ مشکین کے ساتھ وہ بہت اگریسیب بھی ہو گیا انہوں نے بھی اپنے تیر کمان نکا رہے انہوں نے للکا رہا تو مشکین مکہ پھر اس بات سے رک تو گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اصل بات ہے ہماری ناک بھی کٹتی ہے ہماری بیستی بھی تو بہت زیادہ ہوتی ہے اگر ہم کیا کریں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری بستی سے ہجرت کر کے اب مکہ سے مدینہ چلے گئے ہیں اور وہاں جا کے ہمارے ستر جو ہیں سرداروں کو انہوں نے کھالاک کی اور ہمارے ستر لوگوں کو انہوں نے قیدی بنائے اگر ایسے ایسے گروہ کے سردار کی بیٹی کو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کے سامنے جاتا بات جانے دے اور اپنے تیروں اور اپنے نیزوں سے نہ روکے تو ہماری بہت بیستی ہے تو ہم ایسے تو نہیں کر سکتے تو پھر انہوں نے کنانا سے کہا کہ ٹھیک ہے تم ایسے کرو کہ ابھی ہماری مان کے تم واپس آ جاؤ تاکہ ہماری عزت بھی رہ جائے اور تمہارا معاہدہ بھی رہ جائے اور تم ابھی ہمارے ساتھ واپس آ جاؤ پھر چپ چپ آگے اس کو کہیں لے جانا اور ہم کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا کہ تمہارزے چھپ کے لے گئے بہرحال یہ کراتات تیپ آئی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ واپس حضرت کنانا کے ساتھ واپس آئیں اور پھر چپ چپ آکے اسی مقام پر کنانا نے حضرت زینب کو حضرت زید بن حارسہ کے ساتھ مکہ جانے کے لئے روانہ کر دیا اور ابو الاس کو اپنی بیوی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے اتنی زیادہ محبت تھی یہ اخلاق تھے یہ معاملات تھے یہ بیٹیوں کی خدمتوں تھیں یہ ان کی ان کے انداز تھے حسن سلوک کے ایک کافر مشرق شہر کے ساتھ دی حسن سلوک تھا کہ دین فرق ہو جانے کے باوجود بھی وہ اپنی بیوی سے محبت کرتے تھے یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیٹیوں کی اخلاق ہیں معاملات ہیں ان کے شہروں کے ساتھ ان کے ازواج کے ساتھ حقوق کی اتائیگی کا احسان ہے عمر بن علیہ روتے پھرتے تھے اور شاعریان کرتے پھرتے تھے شام کے سفر میں یہ شاعر آپ کی کتاب میں موجود ہیں یہ اتنے پردرد طریقے سے وہ شعر و شاعری کرتے تھے کہ جہاں پہ بھی تو جا زینب تو خوش رہے اللہ تجھے شاداب رکھے اور امین کی لڑکی کو خدا جزائی خیر اطراف کرتے تھے اس حالتِ کفر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی حسنِ سلوک کی اب پھر ہمیں بڑا چلتا ہے کہ یہ شام تجارتی کافلوں کے لیے امانت اور عفائی اہد یہ وہ دو چیزیں ہیں جو خضرت ابو اللہ اس کے اندر موجود تھیں قبول اسلام سے پہلے اور مومنہ کی بھی صفتیں کیا ہوتی ہیں وَلَذِينَ لِي أمَانَتِهِم وَعَهْدِهِم وَعَعُون یہ وہ دو صفات ہیں کہ شاید جس شخص کے اندر ہوں اس کو شاید امان اور اسلام کی نعمت مل جائے کتنے بڑی صفات ہیں اور پھر یہ کافلہ لے کر مشکینِ مکہ کا کافلہ لے کر شام کی طرف آزم تھے واپس آ رہے تھے تو مسلمانوں نے حملہ کی اور لوٹ مار کی اور بہت سا سامان جو ہے وہ لے لیا ابو لاس جو ہیں وہ چھپتے چھپاتے مدینہ میں داخل ہوئے اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور پناہ لی حضرت زینب نے ان کو پناہ تو دے دی اور پھر جو مال ان کا لوٹا گیا تھا کیونکہ وہ مکہ والوں کی امانت تھی تو حضرت زینب فرمائش لے کر سفارش کرنے کے لیے آئے تھی کہ یہ مال ابو لاس کا کہ ان کے پاس مکہ والوں کی امانت ہے تو اگر آپ صحابہ اکرام جنہوں نے یہ مال لوٹا ہے ان سے اگر سفارش کریں کہ وہ واپس آپ نے پھر آرڈر نہیں دیا تھا آپ نے حکم نہیں کیا تھا کتنی آنسی ہے کتنی انکساری ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر تم امال اللہ کا مال واپس کر دو گے تو میں تمہارا میں تمہارا ممنون ہوں گا اور میں تمہارا احسان مند ہوں گا اپنی طاقت اپنے عودے کو بغیر وجہ کے استعمال کرنے کا طریقہ نظر ہی نہیں آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور پھر صحابہ اکرام نے اس وقت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کو مد نظر رکھا اور باپس کر دیا ابو لاس سارے کا سارا سامان لے کے جب مکہ والوں کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ در گزر کرنا یہ معاف کرنا یہ حسن سلوک یہ حسن معاملات یہ اتنا زیادہ متاثر کر دیا کہ ابو لاس مکہ والوں کے پاس پہنچے ان کا سامان ان کو دیا ان سے پوچھا کہ تم گواہ ہو کہ میں نے تمہارا امانتیں تمہیں پہنچا دی ہیں تو جب انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ ہم تمہاری امانت اور تمہاری ان چیزوں سے بہت زیادہ مطرف ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب خدا کی قسم میں اب نہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور کہتے ہیں کہ میں یہ کام کرنے کیوں آیا تھا میں اپنی امانتیں تمہیں لوٹانے کیوں آیا تھا اللہ اکبر کتی چھوٹی لگتی ہے آج میرے معاشرے میں امانت کا حساس نہیں ہے ہمارے معاشرے ابو لاس نے کہا کہ میں یہ امانتیں تمہیں واپس لوٹانے اسلام تو انہوں نے مدینہ میں ہی دل میں آ گیا تھا قبول تو کر لیا تھا but he came back all the way to مکہ کہ میں اپنی امانتیں لوٹاؤں کیوں تاکہ کلمہ پڑھتے بڑھنے کے بعد اگر میں کسی طریقے میں خیانت کا مرتقب ہوں گا تو دھبا کس پر لگے گا میری ذات پر تو خیانت کا دھبا لگے گائی لیکن ایک کلمہ گو کے دامن پر جب خیانت کا دھبا لگے گا تو بدنام صرف وہ ذات خائن نہیں بلکہ وہ دین لیوگا جس کے دائرے میں وہ شخص تاکل ہوگی جب میں عراب کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں میں عراب کلمہ شہادت کا اعتراف کر لیتے ہیں تو یہ بات ذہن نشین کر لیا کریں یہ بات پختہ کر کے دل میں بسا لے رچا لے بٹھا لے کہ ایک مسلمان شخص نمائندہ ہے اپنے دین کا اپنے قرآن کا اپنے اسلام کا اس ذابطہ قیاد کا نمائندہ ہے اگر ایک مسلمان ایک قرآن کو تھامنے والا ایک کلمہ کو پڑھنے والا اشہدو اللہ الہا حیلاللہ کہنے والا جھوٹ بولتا ہے تو صرف اپنی ذات کی بدنامی نہیں اسلام کو ڈی فیم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے بدہدی کرتا ہے خیانت کرتا ہے ملاوٹ کرتا ہے دھکہ دیتا ہے تو وہ کس کو ڈی فیم کر رہا ہے اس اسلام کو ڈی فیم کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے میں آراب میں آراب صرف کلمہ کو نہیں ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ وما توفیقی اللہ بلہ میں اور آپ اس قرآن کو تھامتے ہیں صدیز کو تھامتے ہیں صیرت کو اس دین کا نمائندہ ہے میں آراب نمائندگی کر رہے ہیں اپنے لباس سے اپنے اخلاق سے اپنی نگاہوں سے اپنی گفتگو سے اپنے چلنے کے طریقے سے اپنے معاملات اور اپنی ڈیلنگ سے اس دین کی ان کتب کی جن کا میں اور آپ متعلیہ کرتے ہیں صبح شام اللہ ہمیں اچھی ہی گواہیاں پیش کرنے کی توفیق کتاب فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں صبح سے شام تک اپنے اخلاق اپنے معاملات اپنے روئیوں اپنے چال ڈھال نشست برخواست کے ساتھ دین کی خاموش دعوت دینے کی بہترین توفیق کتاب فرمائے ابو لاس نے کہا کہ میں نے صرف اس لئے خیانتیں لوٹائیں ہیں کہ تم لوگ یہ نہ کہو آج وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مانتے لوٹاتے تھے کہ اسلام پر کہیں دھبا نہ لگ جائے آج اسلام قبول کرنے کے بعد نمازیں پڑھنے کے بعد تسبیحیں ہاتھوں میں تھامنے کے بعد لوگ خیانتیں بھی کر رہے ہیں بیمانیاں بھی کر رہے ہیں ایڈلٹریشن بھی کر رہے ہیں دھوکہ دازبازیاں بھی کر رہے ہیں رشمتیں بھی کھا رہے اور مال بھی سمیٹ رہے ہیں اللہ ہمیں دین کی بہترین گواہی دینے والا خوش نصیب بنا لے انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا پھر حجت کر کے مدینہ تشریف لے آئے اور اکثر روایات میں آتا ہے کہ یہ محرم ساتھ ہجری میں ہوا اور جب آپ پہ تشریف لائے تو ہمیں اکثر جو ہیں احادیث اور واقعات سے یہی پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر سے ان کا نکاح بھی کروایا اور پھر سے حق مہر دینے کی تاقید بھی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کروائے اور حضرت زینب رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی صاحب زادی ہیں جو خیات طیبہ ہی میں فوت ہوئی تھی اور مقصر روایات میں آتے کہ وہ تکلیف جو ان کو استقات حمل کی وجہ تھی وہ تکلیف ان کی وفات کی وجہ بھی بنی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی جو میت کے غسل کے موقع پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت امی ایمن حضرت سودہ اور حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ یہ تینوں موجود تھیں اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن کے مطابق آپ کی بیٹی کو غسل دیا حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ سی بخاری پانچ بار غسل کرو اور پھر آپ نے فرمایا کہ اچھی طرح سے خوشبو لگاؤ اور کافور لگاؤ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ امی اتیہ میری بیٹی کو اچھی طرح کفن میں لپیٹ دو اور ان کے بالوں کی تین چھوٹیاں بناو اور انہیں خوشبو سے معتر کرو اور حضرت ابو العاص نے قبر میں اتارا تو حق ذرا روایات میں آتا ہے کہ آپ خود بھی قبر میں اترے تھے اور آپ نے خود نماز جنازہ بھی ادا کی اور آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری اور آپ فرما رہے ہیں کہ زینب میری اچھی لڑکی تھی جو میری چھوٹی عمر میں ان کی وفات کا تذکرہ آتا ہے لیکن ان کی بیٹی حضرت امامہ رسول اللہ صلی اللہ کی وہ نواسی ہیں جن کو رسول اللہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور حضرت امامہ کو گود میں اٹھا کر نماز پڑھنا بھی نبی صلی اللہ آسیم کی روایات میں انداز میں نظر آتا ہے کہ جب آپ قیام میں کھڑے ہوتے تھے تو ان کو گود میں اٹھا لیتے تھے اور پھر آپ کے پاس ایک ہار آیا تو آپ نے فرمایا میں ہار اس کو دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور صحابہ نے شرح سوچا کہ آپ حضرت عائشہ رضی کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمامہ کے ساتھ نکا کیا تو گویا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں بھی آپ کی ایک بیٹی اور آپ کی نواسی یہ شرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملا حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علی وآلہ وآلہ حضرت قدیج وآل وآل اور محمد صلی اللہ علی علی وآلہ دوسری صاحب زادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علی کی نبوت سے سات سال پہلے سیون یئر حضرت رقیہ کی ولادت ہوئی اور اس وآلہ نبی صلی اللہ علی کی عمر تیس سال تی حضرت رقیہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امی کنسوم رضی اللہ عنہ یہ نبی صلی اللہ علی ہیں جو ابو لحب کے دو بیٹوں کے عقد نکاح میں تھی آپ کے نبوت کے اعلان کے بعد ابو لحب کے کہنے پر دونوں بدبخت بیٹوں نے نبی صلی اللہ علی کو زینی طور سے ہم کو ظاہر بیٹیوں کی طلاق دکھ بھی تھا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے اللہ نے سبر بھی دی اور ظاہر یہ حکمت سمجھنے کی توفیق دی اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے نکاح میں اللہ سبحان تعالیٰ نے یہ رستہ ان کے لے کھولا اور پھر یہ دونوں ازواج حضرت رکیہ اور حضرت عثمان بہت زیادہ محبت تھی ان دونوں میہ بیوی میں اور ان دونوں نے پھر حجرت کی حبشا کی طرف اور اپنی بیٹی اور دماد کے حوالے سے رسول اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوت دفعہ واپس مکہ تشریف لائے لیکن ابھی پھر مکہ کے حالات جب نہ سازگار تھے اسلام اور ایمان کی سلامتی کے لئے تو پھر واپس حجرت کر کے حبشا تشریف لے گئے اور پھر جب مکہ تشریف واپس حجرت کر کے لائے تو رسول اللہ صلی اللہ کے بعد انہوں نے حجرت کر کے مدینہ میں دونوں میاں بیوی تشریف لے گئے اور یہ دونوں ازواج کو نبی صلی اللہ کے حکم سے ان کو حضرت آس بن ثابت رضی اللہ ان کی موخات کا معاملہ ان کے ساتھ کیا گیا لیکن بس دو ہجری میں حضرت رکیہ رضی اللہ انہ کو چہچک سمال پاکس کا مرض ہوا جب غزوہ بدر کے لئے رسول اللہ روانہ ہوئے تھے یہ دیکھیں محبتوں کا پیمانہ بیٹی کو چہچک کا مرض ہے اور نبی صلی اللہ علیہ سلم میدان جنگ پر تشریف لے جا رہے ہیں یہ وہ محبتوں کا پیمانہ ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمائے جہاد اور اللہ کی محبت یہ محمد صلی اللہ علیہ سلم کی ہاتھ تمام چیزوں پر غالب نظر آت دیں اور کتنا پریکٹیکل اور کتنا ریشنل اور کتنا کلیر کٹ پرائیورٹیز اور ترجیحات نظر آ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ سلم خود تشریف لے گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کو آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ اپنی بیوی کا کیونکہ عادت کے لئے مہین پر اور آپ نے ساتھ ہی وعدہ بھی فرما دیا کہ تمہارا یہاں پر رہنا جو ہے اس کے باوجود کیونکہ نیت انہمال مالو ملنیات حضرت عثمان رضی اللہ نے وانٹڈ ٹو لیف جہاد لیکن آپ کی تاقید کی بنیاد پر ایادت یہ ٹھہرے وہاں پر بیوی کی تو یہ دیکھیں آپ کہ بیوی کا درجہ بھی کتنا زیادہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شوہر کو جہاد کے بدلے بیوی کے ساتھ تمارداری کا بھی حکم جخیب دے دیا اور ہمیں وقت چلتا ہے کہ اتنی زیادہ بیماری تھی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی پیچھے سہی ان کی وفات ہوئی اور جب حضرت زید بدر کی یوم الفرقان کی فتح کی خبر لے کر مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت حضرت زینب کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی قبر پر تشریف فرما رہے آپ صلی اللہ حسن کی آنکھوں رکیہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر تشریف لے کر آپ نے فرمایے کہ عثمان بن مازون جا چکی اب تم بھی ان سے جامل ہو کہ یہ پہلے صحابی تھے جو مدینہ میں فوت ہوئے تھے اور حضرت فاطمہ تو زورہ بھی اپنی بہن کی قبر پر بیٹھ کے رونے لگی تو اب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کے پلے سے ان کے آسو پہنچے کتی محبت بھی ہے شفقت بھی اور پھر وہی بات ہے کہ فوت شدگان پر رونے نبی صلی اللہ نے خود بھی رونے کا طریقہ کر کے دکھائے اور رونے والوں کو جن کی آنکھوں سے آنسو بہرے تھے ان کو منع نہیں کیا کیونکہ ہمارا دین فطری دین ہے نیچرل نومل انسٹنگٹ کا گلہ نہیں دباتا ہمارا دین کیونکہ دکھ میں غم میں پریشانی میں آنسو کا بہنہ ایک فطری ریفلیکس ہے اس سے نہیں منع کرتا ہاں اس کے بیانڈ جو چیزیں غیر شرعی ہیں اس سے بہرحال دین منع کرتا ہے حضرت رکیر رضی اللہ ان کے حبشا کے قیام کے دوران ایک لڑکا جن کا نام عبداللہ رکھا گیا تھا وہ پیدا ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ ان کی قنیت عبداللہ بھی انہی کے حوالے سے اور یہ بیٹا بھی چھے عمر کا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نواسہ حضرت عبداللہ یہ بھی چھے عمر تھے کہ مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ ماری جس کی وجہ سے چہرہ پورا برم آ گیا سوچ گیا بس اس کی وجہ سے پھر وہ زخم کی تاب نہ لات چکے اور چار ہجری میں ان کی بپات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواز کا نماز جناز بھی خود پڑھا اور حضرت عثمان رضی اللہ نے ان کو قبر میں اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی اور داماد کی خوشگوار ازواجی زندگی کے حوالے سے یہ الفاظ ہیں کہ رکیہ اور عثمان سے بہتر میہ بی بی کسی انسان نے نہیں دیکھ تو بہت ہی خوشگوار بہت ہی محبت کرنے والا گھرانہ اور اپس میں ازواجی حسن سلوک اس گھرانے میں نظرات ہے اور پھر حضرت رکیہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت امہ کلسوم رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت خدیج رضی اللہ عنہ کی تیسری صاحب ساتھی ہیں اور یہ نبوت سے چھے سال پہلے ان کی ولادت حضرت امہ کلسوم رضی اللہ عنہ یہ بھی ابو لہب کے بیٹے کے عقق نکام تھی اور ان کو بھی طلاق دی گئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بیٹوں کو بلایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میرا اٹھنا بیٹنا تمہیں ساتھ حرام ہے اگر تم نے نبی صلی اللہ بیٹیوں کو طلاق نہ دی اور دونوں کو اگدم سی طلاق ملی اور پھر ابھی کچھ دیری سالی گزرے تھے تو حضرت رکیہ جب فوت ہو گئی دو ہجری میں جب حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت عثمان زہر اپنی تھی مہبوب بیوی جو ہجرت بیوی بہت مہبوب تھی اور حضرت عمر رضی اللہ نے دونوں صحابہ اکرام کا تذکرہ جیسے نیم خفگی کی کیفیت میں رسول اللہ سے اس بات تذکرہ کیا تھا کہ عبو وکر صدیق رضی اللہ نے تو میرا جواب ہی نہیں دی اور وہ خاموش رہے ہیں اور عثمان نے انکار کر دیا تو اللہ 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 حفظہ سے بہتر بیوی عطا فرمائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہوئی حقیقت ایسے ہی ہوا حضرت عثمان رضی اللہ انکہ نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت عمی قلصوم جو ہے اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے آیا اور رسول صلی اللہ کی اسی حق مہر پر رکیہ کو ادا کیا تھا تمہارے عقد نکاح میں دے دوں لیکن اس ماندی میں بہرحال اختلاف موجود ہے حضرت عمی قلصوم بھی نکاح کے بعد چھ سال تک زندہ رہی اور نو حجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیب بہی میں یہ بیٹی بھی فوت ہو گئے اور حضرت صفیہ حضرت امی عقی اور حضرت اسمہ بنت عمی رضی اللہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق آپ کی بیٹی کو بھی خوصل دیا اور آپ نے اپنی چادر بھی دی اپنی بیٹی کا خود جنازہ بھی پڑھایا اور رسول اللہ کی سلم کی اس بیٹی کو جنت البقی میں سپور دخوا کیا گیا لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے پیاروں نیر ان ٹیر ونز کی وفات کی کتنی آسمائش ہیں دین کے رستے میں چلتے ہوئے تو جو عذیت جو تکلیفیں جو پتھروں کا برسانہ جو پیٹ پہ پتھروں کا پاننا وہ غم دکھ پریشانیاں خوف تو ساتھ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کتے کتے بڑی غم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات طیبہ میں دو بیویاں فوت ہوتی تین بیٹی کا حمل گر گیا ہر کلیمٹی ہے پیاروں کی جدائی اور پیاروں کی وفات پھر ایک فیرس تو دیکھ لی نا تین بیٹیاں تین بیٹے اب ہی آپ نے نوازے کی وفات اور پھر سب کے نماز جنازہ سب کی میت کے غسل کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس اپنا تحمل اپنی معاملہ فہمی اپنی بردباری اور اپنے حواظ کو سلامت رکھنا یہ سبر ہے یہ ہوتا ہے سبر سبر کی ڈیوی نیشن کیا ہے کہ دکھ میں غم میں پریشانی میں اپنے حواظ کو استراب بیچینی سراسیمگی اور ڈیپریشن سے روکے رکھنا اور اپنے حواظ کو سلامت رکھنا کیا یہ سبر کا پہاڑ نظر نہیں آرہے اتنے پیاروں اور اتنے نیر ڈیر وانس کی تین بیٹوں کی ففات تین بیٹیاں اوپر نیچے کتنے بڑے بڑے غم عامل خزن کا ٹوٹ پڑھنا آپ کے ساب کو اسمایا گیا تھا لیکن اس کے باوجود سبر آنکھوں سے اصور جاری ہیں زبان سے حق کے لاوہ کچھ نہیں غسل میں شریعت کے حقامات کی پابندی کی جارہے جنازے کی نمازیں خود بڑھائی جارہے اتنی حساسیت کے باوجود بھی ایموشن کی روم میں بیہ نہیں جارہے اللہ زبان تعالی ہمیں زبط نفس عطا فرما اللہ جعلنی سبور و جعلنی شکور حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی انہا نبی صلی اللہ علیہ سلم اور ان کی محبوب زاجہ محترمہ حضرت خدیج القبرہ رضی اللہ تعالی انہا کی سب سے چھوٹی اور چوتھے نمبر پر پیدا ہونے والی بڑی لادلی دولاری شہزادی حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی انہا سیدت النساء العالمین سیدت النساء احل جنہ زہرہ بطول طاہرہ متحرہ روزیہ مرضیہ زاکیہ اور اس کے علاوہ بہت سے الکار ان کی ولادت کے بارے میں کچھ اختلاف پھر آئے کچھ کی نظر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کی ولادت نبوت سے پانچ سال پہلے کچھ قطب میں نبوت ایک سال پہلے اور کچھ کتابوں میں نبوت سے ایک سال بعد بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے حالانکہ ایک سال بعد نبی صلی اللہ علیہ کی نبوت کے ملنے یا نبوت کے بعد کی ولادت کے تذکری کی احادیث اکثر ضعیف ہیں بہت زیادہ ذہین بہت زیادہ سمجھدار بہت سیانی اور بڑی سادگی کا مزاج رکھنے والی بہت زیادہ کھیل تماشے ان چیزوں کا شوق بچپن سے ہی نہیں تھا اپنی والدہ کی طرح بڑی ذہین اور نہیں تھی چھوٹی عمر میں اپنی والدہ کے پاس بیٹھی تھی خدیجہ نے ان کی تربیت اور ان کی تریننگ کے اوپر بہت زیادہ وقت اور زیادہ توجہ بھی دی تھی بہت زیادہ سادگی پسند تھی بچپن سے چھوٹے حالان کہ آپ دیں چھوٹی عمر میں بچیوں کو اچھے پیننے کا اور زیوروں اور لباس کا فطری طور پر ان چیزوں کا رجحان نہیں تھا وہ واقعہ آتا ہے حضرت فاطمہ کی زندگی کا کہ حضرت خدیجہ تلکبرہ کی حیات تلکیبہ میں ان کی زندگی میں کوئی اہل خانہ میں سشداروں میں کسی کی شادی کا موقع تھا تو خدیجہ نے کیونکہ وہ مالدار خاتون تھی مکہ کی تو اپنی بیٹی کے لئے امدہ لباس بھی بنایا زورات بھی بنائے لیکن جب جانے کا موقع ہوا تو انہوں نے وہ امدہ اور قیمتی لباس اور زورات پہنے سے انکار کر دیا تو فطری طور پر سادگی ان کے مزاج کے اندر رچی بسیوی تھی اور حضرت قدیجہ تلقبرا نے بہت زیادہ توجہ بھی دی تھی ان کی تربیت میں اور خود تعلیم دی تھی بچپن کا ایک پیار چھوٹا سوال کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے قدیجہ تلقبرا رضی اللہ عنہ سے سوال کیا اللہ کی قدرت اور اللہ کی مخلوق تو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ ہمیں خود نہیں نظر آ سکتے تو آپ دیکھیں کہ بچوں کی سائکی ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہے اور بچوں کے سوال وہ بھولے بھولے سوال ہمیشہ یہ تو ماں کی ذمہ داری ہے نا کہ اپنے رب کا تعریف اور اس کی صحیحی صفات کا پہچان سکھایا اور پھر بیٹی کے ذہن میں یہ جو سوال آیا تو کیوں آیا تھا کیونکہ خدیجہ رضی اللہ نے اللہ کا تعریف کروایا تھا اور اللہ کی محبت دالی تھی تو محبت تھی اور پہچان تھی کہ خواہش دیکھنے کی دل میں پیدا ہوئی تو حضرت فاطمہ نے یہ سوال کیا اور رسول نے جب ظاہر اسلام کا اعلان کیا تو چھوٹی عمر کی تھی شروع دار اسلام میں بی برث مسلم بلی بات تھی آپ سمجھ دیجئے جب شعور ہوا تو دار اسلام میں داخل ہو چکی تھی اور رسول اللہ جب بہت زیادہ ستائے جاتے تھے اور بہت زیادہ تھکے ہارے مشکلات میں جب گھر واپس تشریف لاتے تھے تو اپنے ننے ننے ہاتھوں سے اور اپنے پیارے والے محبت والے جملوں سے اپنے والد کو تسلی بھی دیتی کبھی حضرت فاطمہ تسلی دیتی نظر آتی اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ کو تسلی دیتے نظر آتے آپ بہت دفعہ اپنی بیٹی جو بہت پریشان ہو جاتی تھی تکلیف پہ میرے والد کو اتنا زیادہ ستایا جا رہے تو رسول اللہ صلی دیتے تھے میری بیٹی گھبراؤ نہیں اللہ تمہارے باپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا رسول اللہ صلی علیہ اور واقعہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ نبی صلی علیہ صلی خانہ کعبہ میں جب نماز ادا کر رہے تھے تو اکوہ بن نبی محید کو شرارت سجی تھی اور اس نے اونٹنی کی گندگی سے بھری وی اوج نبی صلی اللہ علیہ کی پشت مبارک پر جب رکھ دی تھی تو اتنا بھاری اور گندگی کا وہ بہت جب نبی صلی علیہ صلی علیہ 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 بیٹی کو جب خبر ہوئی تھی تو وہ دوڑتی بھی لپکتی بھی آئی تھی اور اپنے چھوٹے چھوٹے نادوان بھی کمزور ہاتھوں سے اس کو کھینچ کھینچ کے گسیڑ گسیڑ کے اتار بھی رہی تھی اور پانی ڈال کے اپنے والد کے کپڑوں کو دھو بھی رہی تھی نبی کی بھی محبت ہے اور سب سے بڑھ کے اپنے والد سے محبت ہے حق کے راستے میں اپنے والد کی مدد بھی ہے اور ان کی دلجوئی بھی ہے ان کی معاونت بھی ہے اور پھر اپنے والد کی خدمت اور کتنا پیار آسان داز بھی ہے اور حضرت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سارا معاملہ اس موقع پر ہوا تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زبان پر تھا شریر آکم الحاکمین تمہیں ان شرارتوں کی سزا ضرور دے گا مطلب کتنا کتنا ایک ججا تلا نپا ہوا جملہ ہے اس میں کوئی بد اخلاقی نہیں ہے کوئی بد زبانی نہیں ہے اس جملے پر غوار کر کے دیکھیں اکل دھنگ رہ جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی کس قدر زبرد اخلاق کی تربیت کی شریروں سے آگے لفظ نہیں ہے حالانکہ اتنا بڑا ظلم ہے اتنی بڑی زیادت ہے اتنے محبوب بات کے ساتھ اتنا ناحاک روی ہے لیکن اللہ کا تعرف احکم الحاکمین کا تعرف کتنا زبت لسان ہے کتنا زبت نفس ہے اور ایک چھوٹی سی بچی کی تربیت یہ محمد کی تربیت رسول اللہ بخصیت والد کیسے تھے یہ نمونہ دیکھ لیجئے بیٹی تربیت یافتہ بیٹی اتنی چھوٹی عمر میں بیٹی کا ظالم و کافر و مشرق کے ساتھ بات اور گفتگو کا انداز اور لبو لہجہ کیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجرت کی تھی تو بیٹیاں تو ظاہر مکہ ہی میں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر حضرت ابو رافی اور حضرت زید بن حرصہ کو مکہ بھیج کر واپس ان کو بلایا تو حضرت فاطمہ بھی انہی کے ساتھ اپنی والدہ کے وفات کے بعد بہت زیادہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ابھی بہت چھوٹی عمر کی تھی تو حضرت عمر اور حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ کی نگاہ کے پیغام آئی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تھے جب تک وحی الہی کے ذریعے کوئی حکم نہیں بتایا جاتا تھا آپ تک خود سے ان کو کچھ حوایات میں آتا ہے ان کے ایک دوست نے کچھ میں آتا ہے کہ ان کی ایک لونڈی نے یہ مشورہ دیا کہ آپ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ مانگیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف لائے خاموش بیٹھے میں اب رسول اللہ صلی اللہ نے بیٹے کی طرح پالاوے اپنے چچہ زاد بھائی کو بچپن کا ساتھ ہے اور ویسے آپ تو اتنے زیرک اتنے معاملہ فہم اتنے مزاج شناسی تو پرائیوں کی اتنا مزاج پہچانتے تھے علی رضی اللہ ان کے مزاج کو سمجھنا اور ان کے دل کی خواہش کو سمجھنا تو نبی پھر خاموش تھے تو آپ نے فرمائے کہ فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے تو حضرت علی رضی اللہ انہ پھر خاموش رہے تو یہاں پہ حقیقت حال حضرت علی نے جو انہوں نے اپنی لونڈی اور دوستوں کو بھی وجہ میان کی تھی کہ میرے پاس تو اتنا مال ہی نہیں پہ کریں وہ مالی تنگی کی تھی زیادہ اور شدید ہوگی آپ احساس اور اندازہ کر سکتے لیکن جو پیمانہ جو ترجی جو میار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بیٹیوں کے والدین کو ان کی بیٹیوں کے لیے سکھائی ہے اس سے زیادہ بہتر ترجی آپ نے قدیس کی اپنے سنت کے ذریعے کر کے دکھا دیں حدیث اور سنت میں زبردست مطابقت کوئی کانٹریڈکشن ہے ہی نہیں کول و فیل میں کوئی کانٹریڈکشن ہے ہی نہیں حدیث اور سنت میں اور ظاہر اور باطن اور قول اور فیل میں کوئی تضاد نظر نہیں آتا یہ ایمان کی خلاوت اور چاش نہیں یہ اسلام کا رنگ ہے جو قول اور فیل میں دونوں میں برابر ہے یہاں چھلکتا ہے امت کی آپوں اور امت کی ماں کو کر کہ آپ نے کیا فرمایا کہ تمہیں اگر کسی ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن تو نکاح کے پیغام کو قبول کر لو یہاں پہ کیا ہے دین ہے علی علم کا دروازہ ہے علی شیر خدا ہے اسد اللہ ہے علی حیدر قرار ہے جرت ہے شجاعت ہے اسلام ہے دین ہے علم ہے فہم ہے تفکر ہے تدبر ہے تقویٰ ہے مال نہیں ہے اخلاق ہے اسلام ہے اپنی جگر گوشے کو فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے ایک سے ایک مالدار گھرانہ موجود ہے اور پھر پہلی دو بیٹیاں اسمان رضی اللہ تعالی انہ جتنے مالدار ہیں تاجر ہیں کیا یہ دیکھا کہ دوسری کو نہیں پہمانے فرق تھے پہمانے فرق تھے ترجیحات فرق تھیں اور پہمانے اور ترجیحات وہی تھے جو امت کو سکھائے تھے اس پہمانے کے بعد کیا یہ شہزادی کٹتی پستی رہی تھی بدحالی یا مالی تنگی کا شکار رہی تھی سب سے زیادہ خوشحال کرانا سب سے زیادہ کامیاب کرانا ذالک الحو الفوز العظیم پانے والا کرانا آپ نے فرمایا کہ میں نے جو زرا دی تھی وہی دے تو نمک ہاتھ مہر میں حضرت علی خود فرما رہے ہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے میں کیسے شہزادی کا ہاتھ مانگو یہ تو کوئی ترجیح نہیں ہے ہمارے نزدیک یہ سب سے پہلا ایش ہوتا ہے میرے اور آپ کے معاشرے میں مال سب سے پہلی ترجیح ہوتا ہے لڑکے کی تعلیم بھی اس کی نوکری کی وجہ سے لڑکے کا مال لڑکے کی آمدنی اس کی تنخواہ اس کی ترقی کے چانسز اس کی پسنالیٹی کے ٹریٹس کی وجہ سے نہیں اس کی اخلاق کی وجہ سے نہیں اس کی مال کی بڑھوتی کی امکانات کی وجہ سے اس کی کوٹی اس کی جاہداد سب آپ کی ہاتھ دین اور اخلاق کولین ترجی اب صلی اللہ علیہ سلم نے اس کو اہمیت اور توجہ ہی نہیں دی بلکہ الٹا حضرت علی رضی اللہ تعالی انکو تجویز دی کہ وہ زیرہ کھا ہے مجھے بند تمہیں دی تھی وہ تو ہے نا کچھ تو آپ صلی اللہ علی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے وزیرا ان سے خریدی چار سو اسی درم میں اور پھر اکثر روایت میں آتا کہ وہ تو فتن واپس لوٹا بھی دی اور ہمیں روایت سے پتا چلتا ہے کہ کچھ میں یہ دو تہائی اور ایک تہائی کچھ میں آدھ 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 مال حق مہر میں دے دیا اس کے بھی موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جبرین امیر میرے پاس آئے ہیں کہ اللہ تعالی نے بیت المامور میں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کروا دیا اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس کی تجدید گواہان کے روح پر ہوئی جاب قبول کی عجاب و قبول میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کی اور پھر آپ نے دعا جو ہے وہ ان کے لئے فرمائی اور پھر یہ بھی ہمیں بتا چلتا ہے کہ ایک طبق چھوارے جو ہیں وہ نکاح کے موقع پر جو حاضرین موجود تھے ان میں تقسیم کیے اور نکاح شوال تین ہجری میں یہ نکاح ہوا غزمائی وقت کے بعد اور حضرت آئشہ صدیقہ کے نکاح کے تقریبا ساڑھے چار ماہ کے بعد حضرت فاطمہ کی عمر پندرہ سال اور حضرت علی کی عمر اکی سال آتی ہے اکثر روایات میں اور نکاح کے کچھ دیر بعد رخصتی کا معاملہ ہوا گویا ہمیں اس سنت سے یہ پتا چلتا ہے کہ نکاح پہلے اور رخصتی کو کچھ دیر کے لئے موخر کیا جا سکتا ہے یہ حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں بھی ایسا ہوا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں بھی ایسا ہوا حضرت علی نے نبی کار ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی نے اپنی بیٹی کو بوسا دیا اپنے سینے پر اپنی بیٹی کا سر رکھا اور پیار اور شبکت اور محبت سے بوسا دینے کے بعد اپنی بیٹی کو رخصت کیا کچھ قدب میں آپ کو یہ معاملہ ملے گا کہ حضرت علی تشریف لائے تھے اور آپ نے بیٹی کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دیا تھا لیکن اکثر کتابوں میں جو حوالہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی اور ایک لونڈی کی میت میں حضرت پاتمہ کو اُٹھنی پر سوال کیا گیا تھا اور حضرت سلمان کے حوالے سے سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں اور آپ کی بیٹی کی سواری کی جو نکیل ہے وہ حضرت سلمان پارسین نے تھامی ہوئی تھی اور ایک لونڈی کی میت نے ان کو حضرت علی کے گھر میں چھوڑ دیا گیا تھا میرے اور آپ کی لیجئے نبی صلی کی لادلی شہزادی گھر سے رخصت ہو رہی ہے نہ کوئی کمکمے ہے نہ کوئی لائٹننگ ہے نہ کوئی پھول ہے نہ کوئی ساؤنڈ سسٹمز ہے نہ کوئی مہندی آئے نہ بھرات آئی نہ بھراتی آئے نہ کوئی کھانا ہے نہ کوئی باجا ہے نہ کوئی ڈھول ہے نہ کوئی تاشے کچھ بھی نہیں خاموشی کے ساتھ بیٹی کی رخصتی اپنے داماد کے گھر بیٹی کو پہنچا دیا جاتا ہے یہ سادگی ہے یہ وہ سادگی ہے جس کے لئے حدیث نے پیغام اور تعلیم دی تھی کہ جس نکام خراجات جتنے کم ہوں گے اس میں اتنی ہی برکت زیادہ ہوئی اور اس گھر کی برکت میں اور آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ اس میں برکت بھی تھی اس میں محبتوں میں سکون میں امن میں نیک اولادوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام اور دین کی برکت سے اس گھرانے کو نماز رسول اللہ صلی اللہ تھا اس میں سے مال خریدا تھا ان کے والد نے محبت کا یہ معاملہ جہیز کی شکل میں نہیں تھا یہ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں کوئی سامان نہیں تھا کوئی سامان نہ بستر نہ بوریا نہ برتن نہ پیالہ کچھ بھی نہیں تھا تو ایسے خالی گھرانے سے قطعن کسی قسم کے جہیز کا کوئی تصور وضع نہیں ہوتا اول تو یہ جہیز فاطمہ تھا نہیں اور اگر کوئی پھر بھی اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تو جہیز فاطمہ رضی اللہ تعالی انہ پھر تھا کیا سادہ سا ایک بستر ایک سادہ سا بستر اور بیٹی کو نماز کے اسباب اور وسائل اور نماز کا پیغام اور درست دیا بیٹی کو ہاتھ سے میند اور مشکت کرنے کے لئے جا میری شہزادی میرے گھر سے رخصت ہو رہی ہے چکی لے کے جا اور مشکیزہ لے کے جا مشکیزہ ڈھوتی رہنا اور چکی پیستی رہنا اول تو یہ جہیز نہیں تھا میں دور آ رہی ہوں اور اگر جہیز تھا بھی تو میند اور مشکت کے اسباب تھے شہر کی خدمت اور گھر والوں کے کام کاج کرنے کے وسائل تھے اصل جہیز تو قرآن کا علم تھا میرے محبوب صلی اللہ اللہ علی سلم کی سنتوں کا درست تھا محنت کی عظمت کی تعلیم تھی ہاتھ سے کام کرنے کی تربیت تھی سادگی تھی توقل تھا کنات تھا آجزی تھی انکساری تھی یہ تھی وہ تربیت جو فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جہیز تھا فاطمہ تو زہرہ کا جہیز محبت بھری تعلیم کی تربیت دین کی تعلیم اور تربیت اور تزگیہ تھا مصبت سوچ اور شہر کی خدمت اور صبر اور تحمل کا پیغام تھا کیا تھا جہیز دورائے نہ وہ واقع حضرت علی رضی سفر پر تشریف لے جاتے ہیں تین دن کے بعد جب گھر تشریف لاتے ہیں تو اہل خانہ بھوک سنے ڈھال ہیں گھر میں فاقع تھا علی رضی اللہ ان کو اس بات کا علم نہیں تھا شہروں سے ہر وجہ کی لمبے لمبے مطالبے شکوے شکایتیں گرمبلنگ بودنگ بکرنگ تو سوری نظر نہیں آ رہے زندگی میں دور دور تک شایب ہی نظر نہیں آ رہے تین دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ واپس تشریف لاتے ہیں گھر میں فاقع ہے حضرت علی رضی اللہ انظر تنگ کے پوچھتے ہیں فاطمہ اگر گھر میں کھانے کو کوش نہیں تھا تو مجھے جانے سے پہلے بتا دیتی میں بندبست کر جاتا فاطمہ رضی اللہ نے فرمایا یہ کھلا تھا جہیز یہ سے رخصت کیا تھا تو بائیت میں جہیز کیا تھا فاطمہ رضی اللہ انہا نے حضرت علی رضی اللہ ان سے مقاتب ہو کر فرمایا علی جب میرے باپ نے مجھے گھر سے رخصت کیا تھا تو مجھے تاقید کی تھی علی تنگ دست ہے کیونکہ تنگ دست تو باپ نے منتخب کیا تھا فاطمہ علی تنگ دست ہے اسے سوال کر کے پریشان نہ کرنا سبر تحمل توقل کنات اللہ ہمیں ایسے درست دینے اور ایسے بیٹیوں کو اپنے گھر نبھانے کے مشورے دینے کی توفیق عطاب فرما حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کو اتنی مالی تنگی کے باوجود حق مہر کی بھی تعقید کی گئی اور ولی میں کا معاملہ بھی ہوا پنیر کھجور نان جو گوشت اس کا احتمام کیا گیا فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کو جب رخصت کر کے شوہر کے گھر بھیج دیا آپ صلی اللہ علی سے مشہر کے نواز پڑھنے کے بعد بیٹی کے گھر تشریف لے گئے اجازت لے کر داخل ہوئے استیزان کا تصور اپنی بیٹی کے گھر بھی ہوگا تب قرآن کا حکمہ جاتا ہے تو وہ ہر جگہ ہوگا آپ اجازت لے کر اندر تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علی نے پانی کا ورطن منگبائیہ اس میں اپنی انگلیاں مبارک ڈالی اور پھر پانی کا چھینٹا بیٹی پر اور داماد پر ڈال کے ہم دونوں کے گھر کی خوشی اور برکت کی دعا کی بیٹی کے گھر آنے جانے کا جواز بھی ہے اور بیٹی کے گھر جا کر محبتوں اور برکتوں کی دعائیں کرنا بھی سنت رسول صلی اللہ علی سے ثابت ہے رسول صلی اللہ علی کی یہ بیٹی یہ لادلی بیٹی کا گھر دور تھا آپ نے ایک دفعہ تذکرہ کیا بیٹی تمہارا گھر دور ہے مجھے آنے جانے میں دکت ہوتی ہے بیٹیوں کے گھر آنا جانا میرے محمد صلی اللہ علی صلی اللہ طریقہ ہے سنت ہے یہ وہ ہندو آنا طریقہ ہے جب بس آگ لوگ کہتے بیٹیوں کے گھر نہیں جاتے کیوں نہیں جاتے جب محمد صلی اللہ علی علی صلی اللہ اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں تو یہ جانا این سنت ہے دین کا رنگ ہے اور سنت کے اتباع میں کرنے والا انشاءاللہ عبادت کا عجر ضرور سمیٹے گا نبی صلی اللہ علی 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 حضرت حرسہ بن نمان کیا خبر ہوئی کہ یہ خواہش ہے تو انہوں اپنا گھر پیش کر دیا روایت میں پتا چلتا ہے حضرت حرس بن نمان کے حق میں دعا کی آپ نے فرما کہ اللہ تمہاری آنکھیں تھنڈی رکھے تم نے میری آنکھیں تھنڈی کر دی بیٹی کا گھر اپنے گھر کے پاس آ جائے تو آنکھیں تھنڈی ہی ہوتی ہیں لیکن پیغام کیا مل رہا ہے اس معاشرے کا پیغام دیکھئے جس میں بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے جس میں بیٹیوں کو کوئے میں پھینک دیتے تھے اس معاشرے کے اندر محمد عربی بیٹی کا گھر اپنے گھر سے قریب ہے تو ان کی آنکھیں تھنڈی ہو رہی یہ میرا دین ہے یہ محسن انسانیت محمد کی حقوق خواتین کے حقوق کی حفاظت کے پیغام ہے نبی صلی اللہ مزدوری میں بہت مالی طور پر تنگ دستی تھی نا تو محنت مشکت کرتے مزدوری کرتے ایک دن مزدوری میں ایک درہم ملا سارا دن محنت مزدوری کی رات کو مزدوری کر کے جو خرید کر لائے حضرت فاطمہ نے ایک درہم سے جو خرید سبح کے گئے شام کو پلٹنے شوہر کا استقبال کیسے کیا دہرالی جی کہ یہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں استقبال کیسے ہو رہے خوش دلی کے ساتھ مسکراہت کے ساتھ تاخیر سے آنے والے شہروں کا استقبال کیسے کرتے ہیں آج کے شہزاد پیشانی پر سلوٹوں کے ساتھ اور استقبال کھا ہوتا ہے استقبال سے پہلے ہی آج موبائل کے اوپر لوکیشن پہلے ہی پتا کہا پہ ہو دیر کیوں ہو گئی اور پھر گھر میں جب کام کرنے والی نہیں ہے تو تنہور سے روٹی بھی لیتے آنا ہوم ڈیلیوری نہ کروالے مہرانیوں کو آج پکانا مشکل ہے میرے محبوب صلی اللہ عزم کی شہزادی کو پکانے میں سہولت تھی اس دور میں چکی پیس کا راتہ گن کا روٹی پکانے یا لکڑیوں کے اوپر جلا کے آگ آج شہزادیوں کی فریج بھی ہیں ہاف ڈنز بھی ہیں لیکن وہ صبح کا تھکا ہارا گرد و غبار کھانے والا یہ شہزادی جو صبح سے ائر کنڈیشنڈ کمرے میں بڑھی ہوئی ہے وہ کمائی کر کے آنے والا واپسی پہ تنور کے اوپر کھڑا ہو کے روٹی لائے گا کیونکہ مہرانی کے پاس آج پکانے والی ملازمہ چھٹی پر ہے کس دین کی بات کرتے ہم اللہ ہمیں ہاتھ سے کام کرنے محنت کا درس یاد رکھنے اور شہروں کی خدمتوں کی فضیلت کو سمجھنے اور زندگی میں اپنانے کی توفیق عطاب فرمائے حضرت علی رضی اللہ نے ایک درم سے جب جوان لائے تو فاطمہ تو زہرہ نے جب چکیز پیسی آٹھ گوندہ روٹی پکائی مسکراتے سامنے رکھ بھی دیا تو حضرت زہرہ کا نام محمد صلی اللہ وآلہ نے دیا کامل خواتین کون ہیں صرف عبادت گزار نہیں صرف دیندار نہیں وہ کلمہ کو وہ دیندار وہ مسلمات وہ مومنات جو قانتات بھی ہیں اللہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ وآلہ کی اور اپنے شہروں کی خدمت گزار بھی ہیں ٹوٹ کے محبت کرنے والیاں بھی ہیں اور چھوٹ کے خدمت کرنے والیاں بھی ہیں اور پھر جب شہر کے ساتھ اتنا حسن سلوک تھا اور اتنی خدمت ہی تو پھر ایسے شہروں کو بھی تو احساس ہوتا ہے چکی پیستے پیستے کیا یہ کچھ ایک آد انسیڈنسز تھے کہ اس دن کوئی مشکیزہ ڈھوتے ڈھوتے سینے پر گٹھے پڑ گئے تھے آگ جھونکتے جھونکتے سر میں خاک اور دھول اور دھوا رہتا تھا لیکن جو شہر کی اتنی خدمت کی جائے پھر اس کو احساس بھی تو ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ نے یہ احساس بیوی کا حال دیکھا تو مشورہ دیا کہ کچھ لانڈیاں آئی ہیں جا کے مانگ لو مانگتی کیسے بیجا سوال کرنے والے کو تو ویسے پسند نہیں کیا جاتا اور پھر کیسے مانگیں گی اس باپ سے مانگیں گی جس نے محنت کا درست دیا تھا جس نے ہاتھ سے اپنے جوتے گانٹ گانٹ کے کام کرنے کا درجہ سکھایا شرماتی لے جاتی آتی خاموشی سے بیٹھتی پھر حضرت علی رسی اللہ ان کا تذکرہ کرتی کہ علی نے کیونکہ شوہر کی بات اب ٹالی بھی نہیں جا رہی علی نے مجھے کہا ہے کہ آپ سے ایک لونٹی مانگ لوں بے جان لاد پیار میرے محبوب صلی اللہ اللہ کی جسم کی زندگی کا فتی رہی نہیں پیار ہے بہت زیادہ ہے سینے سے لگایا جا رہے بوسہ دیا جا رہے ہاتھوں کو جھوما جا رہے آنے پہ اٹھ کے اپنی جگہ پہ بھی بٹھا رہے اپنی چادر بھی ڈال رہے مو عوارق سے بھی فرما رہے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے لیکن اس جسم کے ٹکڑے کو بگاڑا نہیں چاہ رہے بیجا لات پیار نہیں آپ نے فرما کہ وہ تو میں بدر کے یتیموں کے لئے یتیموں کے لئے یا میں نے ان کو ساب سوا کی خدمت پر معمور کر دیا میں تمہیں اس کے درجے اس کے بدلے کچھ اور نہ بتا دو کیا بتا تصویح فاطمہ قرب الہی کا اگلا نسخہ پہلے مشکیزہ دیا تا چکی دی تھی کام کرنے کا درست دیا تھا سبر کا پیغام سکھا یا تھا پھر اس کے بعد کبھی ایک دن آگئی تو مزید قرب الہی کا نسخہ سکھا کے بھیج دیا ذکر الہی پہلے شہر کی خدمت اہل خانہ کی خدمت کام اور محنت اب پھر اس کے بعد ساتھ ذکر الہی کیسی سپرتست تربیہ تھی یہ جو گھٹی میں تھی اسی لئے تو کیا کرتی تھی حضرت فاطمہ تظہرہ قرآن کہو کہ اللہ نے کہہ دیا پیلاؤں گی گوت میں بچہ ہوتا حق تھا زبان پر قرآن کی آیات ہوتی تھی ہاتھ شہر اور اہل خانہ کی خدمت پر مقرر ہوتے تھے اس گھر کے آنگن میں جنت کے جوانوں کے سرداروں جیسے خوبصورت ترخت دکھے تھے اللہ اس گھر کے افراد کے نمونے ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹی کے گھر تشریف لے گئے کیا پہنا ہے اونٹ کی خال کا لباس ہے جس میں تیرا پیوند ہیں آج کے ماں باب ذرا پرانے سال کا پرنٹ ذرا پھٹا پرانا کپڑا بیٹی کو پہنے وے دیکھنے تو دکھ جاتے آئے میری شہزادی ہے میری لادلی یہ تو میرے سے لے جا کے بہترین ڈیزائنر لیٹی سپنٹ کیوں شہر کی جیب ہے تو اس کے مطابق بیٹی زندگی گزار رہی ہے تو اس کو کیوں بگاڑتے ہیں اس کو کیوں اُلٹے مشورے دیتے ہیں اس پر کیوں اس کے صبر اور تحمل پر ترز کھا کے اس کے اللہ کا کلام جاری ہے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آنکھوں میں آنسو ہے آپ نے فرمایا فاطمہ دنیا کی تکلیف کا صبر صبر سے خاتمہ اور آخرت کی دائمی مصدر کا انتظار کر اللہ تمہیں نیک کچر دے گا صبر کی تاکی تواصو بالصبر و تواصو بالحق لوگوں کام چل رہے اور آپ دیکھیں کہ ادھر جب پھٹے وے کپڑے اونٹ کی خال کا لباس اور تیرہ پیوند اور کام کی مشکر دیکھی تھی تو آپ نے کیا کہا تھا صبر کر ایک اور موقع پر تشریف لے جاتے ہیں سفر سے واپس آئے ہیں فاطمہ تزہرہ کے گھر تشریف لے جاتے گھر پہ رنگین پردہ لٹکا ہو ہے اور فاطمہ تزہرہ کے ہاتھ میں چاندی کے دو کنگن ہیں آج کی ماں آج کے باپ بیٹی کے ہاتھ میں چاندی کے کنگن دیکھ کے بے لک اٹھ تیرے پاس solitaire نہیں تیرے پاس سونے کے چوڑیاں نہیں کہا آگئی کیوں نہیں آئی کیوں نہیں بنوائی آپ صلی اللہ وآلہ نے چاندی کے کنگن دیکھے اور آپ واپس لوٹ گئے اس حال میں دیکھ کر کچھ نہیں کہا اور اس حال میں دیکھ کر تربیت کر دی آپ صلی اللہ وآلہ وآلہ سن واپس لوٹ گئے بچہ پتہ چلی آپ رونے لگیں دونوں چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے والد کو بھیج نہیں کہ میں نے اللہ کی لئے وقف کر دی گھر میں فاقہ ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حیات تیبہ کا واقعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی تکلیف کی ویسے گھر سے باہر نکلتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی بھی رستے بھی ملتے ہیں تینوں اکٹے ہو کر حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی کے گھر میزبان ہے پہلے بھی میزبان میزبانی کر چکے اور پھر بعد بھی قصر سے میزبانی کرتے تھے اب تشریف بھی دے آؤ اس کے گھر فاقہ ہے اللہ تعالی اللہ ہم تحمل عطا فرما سبر عطا فرما سنتوں کو زندگی میں اپنانے اور رائج کرنے کے طریقے سیکھنے والا بنا اور اس سیٹ اپ میں بھی حال یہ کہ نبی صلی اللہ علی 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 کے پاس کوئی سوالی آتا ہے وہ مہات المومنین کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی ان کے پاس کچھ عویات میں حضرت سلمان کا نام آتا ہے سلمان پارسی اس سرابی کو لے کے بیٹی کے گھر تشریف لاتے ہیں یہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانا ہے حضرت فاطمہ تو زہرہ کے گھر بھی فاقہ ہے گھر میں کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے لیکن حضرت سلمان پارسی نے جب ساری رودات بتائی کہ نبی صلی اللہ نے بھیج جائے حضرت فاطمہ نے یہ تذکرہ کیا کہ میری گھر میں ہے تو کچھ نہیں ہے لیکن اپنے سر کی چادر اتار کے دروازے کے پار حضرت سلمان فارسی کو دی تھی کہ جاؤ شمون نام یہ خودی کو دے دو میری یہ چادر اور اس کے پاس رکھوا دو اور اس کو کہو اس کے بدلے مجھے کچھ گہوں یا ناج دے دے تا کہ میں روٹی پکا کے دل ہل گیا تھا اس نے بھی کہا ہے سلمان خدا کے قسم یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر تورات میں دی گئی گواہ رہنا میں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والد کے رب پر ایمان لے آیا دین کیسے پھیلا تھا حسن سلوک سے حسن معاملات سے اخلاص سے انفاق سے نرمی اور عیسار کے ساتھ پھیلا تھا اس عیسار سے اتنا اتنا زیادہ متاثر ہوا وہ یہودی کے وہ جو سود دینے والا تھا اس کا دل بدل گیا ہم کلمہ پڑھنے والوں کے دل نہیں بدل سکتے ہم قرآن کو تھامنے والوں کے دل اور اخلاق نہیں بدل پاتے ان کے اخلاق بڑے خوبصورت تھے ان کے معاملات بڑے خوبصورت تھے ان کا عیسار بڑا شدید تھا ان کا اخلاص بہت قصیر تھا دعوت کے طریقے سیکھیں دعوت کا انداز سیکھیں ان سے اللہ مجھے اور آپ کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دفعہ دعا کیا کرتے تھے الہی فاطمہ تری کنیز ہے اس سے راضی رہنا ہم اپنا محاسبہ کریں ہمیں بھی اپنی بیٹیاں بہت عزیز ہیں ہم اپنی بیٹیوں کے لئے کیا مانگتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لئے ہاتھ اٹھاتے تھے تو بیٹی کے لئے اللہ کی رسا مانگتے تھے اللہ ہم سے راضی ہو جا ہمیں راضی کرنے کے طریقے سکھا اللہ ہماری رہنمائی فرما ہماری بدھت فرما ہمیں اور ہماری ذریعتوں کو اپنی رضا اور اپنی محبت وں کا بہترین پروانہ تا فرما اور اللہ سبحانہ تعالی ہماری اور ہماری ذریعت اور ہماری نسلوں کے دین اسلام ہے اور عبرو کی فرما اتنی مالی تنگی کے باوجود انفاق ایسا انفاق کہ اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں پھر اس کی تحسین کرتے میں نظر آتے کرم فاقہ حضرت علی رضی اللہ تعالی ایک سات دوس گہم گہوں گندم جو کچھ مزدوری کے وز لے کر آتے فاطمہ تو زہرہ اس کو چکی پیست دیں آٹا گون دیں روٹی پکاتی مسکین کھٹ کھٹ آتا پکیوی روٹی اس کو دے دیتی ہے اسی دفعہ پکایا پھر سے سب پچھ گیا یتیم آتا یتیم سوالی کو دے دیتی ہے تیسی دفعہ قیدی کو دے دیتی اور آیادت کرنے کے لئے حضرت فاطمہ کی رضی اللہ عنہ کی صحابی ساتھ ہیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ساتھ ہے حضرت فاطمہ تو زہرہ کو وعدہ چلتا ہے والد میری بیماری میں آیادت کرنے کے لئے آئے ہیں اور ان کی میت میں ایک شخص ساتھی ہے صحابی ساتھی کہتی کہ میرے پاس کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے کہ میں پردہ کرلوں پردے کی حیاء کی ستر کی زینتوں کو دھاپنے کا کتنا فکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اندر پھینک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹی پردہ کرلو بیٹی باپ پردہ ہو کہ اپنے باپ کی تازیت کی ایک موقع پر حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی کہ نکاح کا پیغام آیا انہوں نے نکاح کا ارادہ فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا کہ فاتنہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے جس نے اس کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی کچھ لوگ بساؤں کہتے ہیں اس بات پر اتراز بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ نے ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت دی تو حضرت علی کو کیوں منع فرمایا آپ نے وجہ بھی بتا دی میں حلال کو حرام نہیں کرنا چاہتا لیکن خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فاطمہ رضی اللہ عنہ پر ایک اور بیوی لانے سے نہیں دشمن خدا کی بیٹی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر جمع کرنے سے روکا تھا بہت زیادہ پیار وفاد کا وقت ہے اور وسال تھی اب صلی اللہ عنہ کے بعد حضرت فاطمہ نے قفیت بتائی تھی حضرت آئیش کو کہ پہلے اپنے وصال کی اور پھر بعد میری وفاد کی خبر اور واقعی نبی صلی اللہ عنہ کی وفاد کی وفاد ہی حضرت فاطمہ کی وفاد ہوئی رسول اللہ کی شہزادی بہت زیادہ اللہ کی رامے خرچ کرتی بھی نظر آتی ہیں اور محمد صلی اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتی نظر آتی اور حیاء کا ایک سراب پیکر نظر آتی میں نے آپ بتائی تھا کہ بچپن میں چھوٹی عمر میں بھی بغیر بہت سے کھیلنے کھوٹنے کے لیے گھر سے نکل نہیں جاتی تھی گھر میں ہی رہتی تھی یہ تو چھوٹی عمر میں گویا تفسیر نظر آ رہی ہے ساید کی اور پھر وفات کے بعد بھی فکر کس بات کی تھی کہ اللہ نے کہہ دیا اپنے گھروں میں بیٹھو ہایا ہایا کتنا درس ہے ہر دین کا بنیادی وصف ہے اسلام کا بنیادی وصف ہے خیان لاتی کوئی چیز مگر خیر فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت اسما بن دیو میس رضی اللہ عنہ فرماتی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو تعقید فرمائی تھی ہاں میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکال نہ اور پھر صرف شہر کو نہیں حضرت اسما فرماتی کہ مجھے بھی بتاتی تھی کہ میرے جنازے کو لے جاتے وقت میری تدفین کے وقت میرے پردے کا لحاظ رکھنا یہ بات تو شرح صدر ہے نا آپ کو اور مجھے کہ فاطمہ تو زہرہ کی تدفین کے موقع پر اور ان کے میت کے اٹھنے کے وقت صحابہ اکرام کی نگاہیں کیسے جھکی ہوگی بے جات دیکھنے اور جھانک تصور ہو سکت کیا ہی نہیں جا سکتا عدب اور احترام کی وجہ اور طاہرہ کی میت کے اٹھنے کے وقت کیا عالم ہوگا اور کیا قیفیت ہوگی اور کیا مجلے سے صحابہ اکرام کی لیکن یہ سب کچھ کہنا میرے اور آپ کے لئے پیغام تھا حیاء کا ایک طرز تھا پردے کا ایک پیغام تھا میرے اور آپ کے لئے اگر ہم میں اور آپ سوچے دو یہ بنات نے کیا کیا تھا یہ اس کی تشریح ہے سکم کی آنے کے بعد کہ میرے تدوین کے وقت میرے پردے کا لحاظ رکھنا اور میرے شوہر کے علاوہ کسی سے میرے غسل میں مدد نہ لینا سطر کا پردے کا حیاء کا لباس کا وفات کے بعد بھی فکر ہے اس لئے تو وہ وہ ٹہنیوں کا ایک سٹرکچر بنا کے اس کے پر چادر ڈال دی گئی تھی شاخیں ڈولے کی شکل میں بنائی گئی تھی حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی سے اٹھارہ احادیث مربی ہیں اکثر ان میں سے حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین حضرت عائش رضی اللہ تعالی کی روایات سے آتی ہیں جنت کی خواتین کی سردار اللہ سبحان تعالی ہمیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ علیہ نے اپنی بیٹی کی تربیت کی ہماری برہنمائی فرما ہمیں اولادوں کی تربیت کی طریقے سکھا بیٹیوں کو ہینڈل کرنے کا معاملہ ہم سب کی لئے آسان بنا اور اللہ ہمیں ان بیٹیوں کے نمونے سیکھ کر ایسی بیٹیاں ایسی مائیں بننے کی توفیق ادا فرما ربنا لاتزی قلوبنا بادا اسہ دیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحب سبحانک اللہ و بحمدکا نشہد وان لا الہ انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحان ربکا رب العیس تیم مائی سفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ خیر رب العالمین آمین سم آمین